آج ہم خالید مامو کے ساتھ ہے یہ شویشنک ہے ایک زمانے سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں شویشنک سے علاوہ یہ مہان شویشل وقر ہے جو کافی فیمس ہے اپنے روک بائٹوک کی سٹائل کے ساتھ پر چاہے سامنے اور ان کے اپوزیشن میں کوئی بھی رہے یہ اپنی بات رکھنے سے ذرا بھی پیچھے نہیں ہٹے گھبراتے نہیں آج ان سے کچھ سوالوں پر جواب چاہتے ہیں چاہے وہ مددہ ہو پولیٹکس کا یا شوشل کاؤس کا یا یومینیٹی گراؤنڈ کا خالید مامو پہلی بات تو شکریہ آپ کا ٹائم دینے کے رات کے بارہ بجے آپ کا ٹائم دینے کے لئے تو آج کافی ٹائم بات آپ سے ملاقات ہوئی ہے تو پہلے کچھ شروعات کرتے ہیں پولیٹکس سے جس کے لئے آپ جانے جاتے ہو سویشنی کو کیا لگتا ہے آنے والے الیکشن میں آپ سویشن کو کہا دیکھتے ہو دیکھئے میں نہیں کہوں گا ہر پارٹی بری ہے میں نہیں بولوں گا ہر پارٹی بری ہے اور صرف ایک شروعات بہت اچھی پارٹی ہے لیکن میں ایک بیلنس طریقے میں بولوں گا کہ اگر آپ دیکھیں کارپریٹرز کی فور ایکزیمپل یا ایمیل ایز کی تو آج ہمارے شروعات کے کارپریٹرز کتنا کام کر رہے ہیں آپ یہ دیکھ لیجیے ہمارے شروعات کے ایمیل ایز آپ گیارہ بجے چلے جائے ان کے میرا چیلنج ہے آپ کو آپ شروعات کے کسی بھی ایمیل ای کی آفیس رات کو نو اور گیارہ کی بیچ میں چلے جائے آپ کو وہاں پر بھیڑ ملے گی اور اس میں آٹ ڈس برکھے والی لیڈیز بھی ہوگی ورلی میں چلے جائے آپ سنیل شندے وہاں پر سمالتے ہیں عدیتہ صاحب ٹھاک لے کے کام اور عدیتہ صاحب بھی وہاں پر موجود رہتے ہیں اور جب عدیتہ صاحب نہیں رہتے ہیں کام کے معاملے میں تو شیوسنہ کا ہاتھ کوئی نہیں پکڑ سکتا ہے کام کے معاملے اور شیوسنہ کے کورپریٹرز جو آتے ہیں وہ لمبی گاڑی اور موبائل دیکھ کر نہیں آتے ان کو ٹکٹ دی جاتی ہے ہماری پارٹی میں ٹکٹ دی جاتی ہے اس بیس پہ ان کے جو کام جو شاکہ پر مک رہتا ہے اس کا کام دیکھ کر اس کو ٹکٹ دی جاتی ہے تو شیوسنہ کا کام اور شیوسنہ کا ہاتھ کوئی نہیں پکڑ سکتا ہے کام کے معاملے میں آپ کو لگتا ہے جیسا بی جے پی اور سرکار کو لے کے جو انبند ہوئی ہے تو بی جے پی شاید ان کے ساتھ سپورٹ نہیں رہے گا تو اس سے سینہ کو کہیں نہ کہیں فرق پڑے گا بی جے پی اپنا وڈ بینگ لے گی تو سینہ کے وڈ بینگ کو کہیں نہ کہیں فرق پڑے گا کیونکہ ابھی مہدی جی کی لہر سینہ کے ساتھ نہیں رہے گی دیکھئے کیسا ہے شیوسانہ کی پرتی ہمارے مسلم ووٹرز کا پربھاو زیادہ شیوسانہ کی طرف ہے آپ کی اس لیے کیونکہ جو سینہ مدھاو صاحب تھاکرے نے جو کام کیا ہے اور جو کچھ ایسی ہندو مسلم ریلیٹڈ باتیں تھیں جیسے کہ پالگڑ میں جو کیس ہوا اس کے اندر کچھ پولیٹیکل پارٹیز پوری کوشش کری کہ اس کو ہندو مسلم کا رنگ دیا جائے اور دنگا شروع کروا دیا جائے کہ سادووں کو مسلمان نے مارا لیکن عدو صاحب نے بہت سٹرکٹ بہت سٹرکٹیز زیرو پرسنٹ ٹولرینس کے اندر اس کیس کو ہینڈل کیا اور بولا یہ کوئی مسلمان نے نہیں مارا اور یہ کوئی ہندو مسلم ایشو نہیں ہے یہ کچھ مسنڈسٹائننگ والا ایشو ہے پوریس اس کی کڑک اور دم زبردست کاروائی کرے گی اور اس کو ذرا بھی میں بہت سٹرکٹیز سٹرکٹیز زیرو ٹولرینس ایس پورٹ کیا ہے کاملی جنڈسٹیز زیرو پرسنل ٹولرینس ایسی اس میں بہت سلترکٹیز زیرو پوری سنڈسٹ کاروی سپورٹ کریں کافی اچھا خالد مامو گراؤنڈ لیول پر آپ دکھائی دیتے ہو اکثر کوئی بھی معاملہ ہو آپ پہنچ کچھ پرسنلی چلے جاتے ہو لوگوں کے لئے کافی علم دلہ میں زمانی سے آپ کو جانتا ہو یہ چیزوں میں ممبئی جو شہر ہے برابر جس کو ہم بولتے ہیں 24x7 اب ایک رہتا ہے ممبئی پر جو پرسنلی لیول پر میں جانتا ہوں ممبئی اور شاید آپ جانتے ہو دادر سے پہلے کچھ الگ ممبئی دکھتا ہے دادر کے بعد کچھ الگ ممبئی دکھتا ہے ایسا کیوں اتنا بڑا چینچیو نظر آتا ہے دیکھئے میرا گھر ہے یہ اس کے اندر میں صاف صفائی کیسے رکھوں وہ میرے اوپر ہے میں آپ کو صاف شبتوں میں آپ کی بات سمجھ گیا میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں کہ میں صاف شبتوں میں بھی بھو جواب دوں میں آپ کو کما پھرا کے نہیں آپ جیسے کہ بینڈی بزار محمد علی روڈ let's start from Crawford Market Crawford Market سے مسلم پتہ شروع ہوتا ہے مسلم پتہ Crawford Market سے شروع ہوتا ہے ختم ہوتا ہے پائک اللہ پر اس کے بیچ میں آپ کو اندہ دونی hawkers کی دکان hawkers رستے پر فوٹ پارٹ پہ نہیں رستے پر اندہ دونی آپ کو محمد علی روڈ چلے جاؤ ڈونگری چلے جاؤ بینڈی بزار چلے جاؤ مطلب اگر آپ ویٹی سے آپ جیسے اگر آپ جیجے بریج کے ادھر سے اس طرف آتے ہو آپ کو hawkers کوئی rules نہیں regulations نہیں کچھ نہیں میں آپ کو چھوٹا سا example دیتا ہوں کچھ system کی بھی گلتی ہے اور میں صاحب صاحب بولوں ہوں system کا کہ ایسا کیوں یہ system ایسا کیوں ہے کہ مسلمان علاقوں میں کھلے چھوٹ میں آپ کو بتاؤں ہماری مہارشتہ پولیس ممبئی پولیس نے انڈر وولڈ کا صفایہ کر دیا نو لگ اتنا آیان بھر دیا اتنا آیان بھر دیا کہ آپ جو بچے کچھے وہ آیان کے نام سے ڈرتے بھاگتے کیسا ہے کہ بندی بیزار جے جے کی سگنل پہ آپ چلے جاؤ کوئی ٹریفک رولز ریگولیشنز کچھ بھی نہیں جس کو جو کرنا جو کر رہا جیسے چلنا ہے چل رہا ہے پولیس یہ نہیں صدار سکتی آج آپ بائک اللہ کے بعد دادر لالباک پریل آپ یہاں چلے جاؤ اور جا کے بولو بھائی میرے کو چھرس چھیے تھوڑا سا تو وہاں کے جو مہرشتن لوگ ہیں وہ آپ کو ٹانگو پہ چل کے نہیں بھیجیں گے تنا ہم ماریں گے اتنا ہم ماریں گے میرے علاقے میں میرے بچوں کو ڈرگز بیچے گا اور ڈرگز مانگتا ادھر کسی کی ہمت ہے جا کے لالباک پریل میں بولے بھائی چھرس ملے گا ایم ڈی تو بہت دور کی بات ہے اور ایم ڈی ہمارے ادھر پیپرمنٹ چوکلیٹ بڑے ڈرگ ڈی لرز نے ایسا سکیم دیا تھا پہلے سمیر وان کڑے آنے کے پہلے ایسا ڈی دیا تھا کہ جاؤ مال بیچو میرے کو پیسے لاکھے دو بات تو دو پاچھے جا روپے چھوڑ جاتے تھے ایک گلی کے اندر چار بیلڈنگ دیس پندرہ بیلڈنگ ایک ڈرگ ڈی لر ادھر پوری دے رہا ادھر دے رہا بیلڈنگ کے انٹرنس کے اوپر بہت سار ایسا ناغوری آپ لے لو میں پوچھنا چاہوں کہ یہ سسٹم ہے میرے ایک زمانے میں میری ریسٹران تھی تو مجھے پرمیشن چیئے what is ناغوری یہ کیا ہے ناغوری کیا ہے میں بتاؤ آپ کو یہ ناغوری جو ہمارے علاقوں میں کھول کے رکھے ہوئے ہیں ان کا ایسا ہے مسلمان چار بجے تین بجے پانچ بجے دو بجے اکھی راک لڑکے لوگ ادھر کھڑے رہتے جمع رہتے تو یہ سسٹم ایسا بنایا گیا ہے مسلمان بچہ صبح چار بجے تک کھڑا رہے گا بائیک پہ بیٹھ کے آڑی دیڑی بات کرتا رہے گا لیٹ اٹھے گا تو نہ کولیج جائے نہ کام پہ جائے گا بہارہ ایک بجے اٹھے گا بھائیز آئے پجر کے ڈائم پر یہ سسٹم بنا ہوا ہے بہت سارے سسٹم ایسے یہ ساری چیزیں ایریا کے امیل کو دیکھنا چاہیے پر کبھی کبھی جیسا میں تو یہ جو جنریشن میں دیکھتے وے اس کو ایک شان مانا جاتا ہے کہ آدھی رات کو تم کو ساود ممبہ میں ممبہ دیوی یا ہمارا بائیک اللہ ہو گیا ممبہ دیوی رات کو بھوکے نہیں رہو گیا کیا کچھ بھی ہو جائے میرے دن سے چاہیے مل جائے خانم دیوی پرے لگے جو ایریا پڑتا ہے وہاں کے لوگوں کی عدیکار نہیں نہیں عدیکار وہاں بھی چاہے 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 پانڈو چاہے 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 رات کو بھی رات بر اپن اچھل پاؤ مچھل پاؤ وڑا پاؤ بیچیں گے رات بر نہیں وہ سسٹم یہ 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 غلط چیز ہے تو ہماری در کیسے چلتا ہے یہ کہا کی شان یہ شان ون کچھ بھی نہیں ہے تم کو خراب کرا جا رہا ہے کچھ شان ون نہیں ہے اس میں بچے رات بھر جائیں گے تو سبح سکول بھی نہیں جائیں گے کالیج بھی نہیں جائیں گے کام پہ بھی نہیں جائیں گے اور ایسی لکھے بن کے رہ جائیں کیوں کیوں ٹرافک رولز سو سٹرکٹ ون یو پاس بائک اللہ اور ہمارے ادھر نہیں ہمارے ادھر تو آپ نور محمدی سے لے کر منٹس پکڑ لو تو وہاں پہ جو ادھکاری ہے ادھکاری آپ سوچو ایک بار ایک ڈی سی پی میں گیا تھا اس کے پاس میں بولا سب یہ کمپلینٹ دینا ہے میرے کو یہ حق الہ اللہ میں جا کے بات کیا ایک ڈی سی پی سے میں نے بولا سب یہ دیکھو رستے پہ حقر سے تو بولتا میرا ہے نہیں اس کے اندر کچھ بھی لاؤ کے اندر میں دیکھتا ہوں لاؤ ان آرڈر سیچویشن برابر رہنا چاہیے یہ حقر حقر کا میرا کام نہیں ہے اور وہ ڈی سی پی آج سے دو تین سال پہلے وہ ڈی سی پی محمد علی روڈ پہ بند کرانے آگیا کھاؤ گا لی رمضان کے پہلی رات آپ کو یاد ہوگا شاید پورا بند کرانے کھاؤ گا لی مینارہ مسجد کی ادھر آگیا بند کرانے بولے نہیں چلنا چھئی پھر میں نے ایک دن خیر رات و رات ہمارے پانڈورنگ سکپال وغیرہ جو ہے وہاں پہ گئے اور جا کے پورا کیا صاحب تھوڑا بہت ہم لوگ بھی سمجھتے نو 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 مینڈ بزنس میں بلائی یہاں بزنس لیکن سکر رہے سکر رہے سکر رہے ہمارے کو خراب کرنے کا کام کر رہے شان وان کچھ بھی نہیں شان وان کچھ نہیں اس کے اندر خراب ہو رہے ہمارے بچے ہماری جو جنریشن خراب ہو رہی آج آج آپ دیکھ لو آج دیکھ لو آپ کتنے ہم لوگ یہاں وہاں شادی بیعہ میں اس میں اس پر خرچے ہوتے لیکن اگر آپ کسی سنگٹان یا کسی اکیڈیمی یا کسی ان کو بولو کہ ایک بچے کا وقی وقالت کرا لو آنے والے دن کتنے خراب ہے دیکھ رہے ٹی وی پہ ووٹس پہ موبائل پہ دیکھتے ساب ہندو مسلم ہندو مسلم مندر 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 میں تو صاحب صاحب بولتا جو بولتا ہالات دیکھ لو تو میں چاہوں گا کہ ہمارے کمیونٹی کے لوگ جو بڑے لوگ ہیں جو بڑا بڑا کمیونٹی کا جھنڈا اپنے کندے پہ لے کے چلتے ہیں میں ان سے یہ گزارش کروں گا آپ بچوں کو ہمارے سپانسر کریں جو وکیل بننا چاہتے جو پولس انسپیکٹر بننا چاہتے گورنمنٹ جابز لینا چاہتے ان کو آپ پڑھانے کیے خاص کر وقالت آنے والے دنوں میں ہمارے بہت ضرور پڑے گی کہ ہمارے بچے وکیل بنے کچھ کرے ایک آخری چیز شہنا چاہوں گا آپ یوت جو ممبا دیوی کے بائیک اللہ کے مسلم کمیونٹ کے جو یوت ہے یا نون مسلم کمیونٹ ان سے ایک کیا اپیل کرنا چاہیں گے ماحول کو دیکھتے ہوئے آنے والے وقت کو دیکھتے ہوئے میں میرے ہندو بچے اور میرے مسلمان بچوں سے کہنا چاہوں گا کہ بیٹا آپ لوگ اس دیش کا بھوش ہو آپ لوگ اس دیش کا فیوچر ہو ہماری تو زندگی کٹ گئی دو پانچ دس سال میں پتہ نہیں ہم کب چلے جائیں گے لیکن مجھے بڑا افسوس ہے کہ آپ کی جب جوانی میں ہو ابھی اور جب آپ قدم رکھو گے آگے تو یہ ہندو مسلم کے ماحول میں آپ آگئے ہو بیٹا ایسا نہیں ہے میں ہندو بچوں سے کہنا چاہوں گا میں مسلمان بچوں سے کہنا چاہوں گا تمہاری ایکتہ ہندوستان کا اصلی انٹروڈکشن ایکتہ ہے یونٹی ہے آپ لوگ ایک ہو کر رہے کسی ویڈیو کی اوپر نہ دیکھے کوئی جیشری رام بول کر آپ کو اچھکا رہا ہے بھڑکا رہا ہے کوئی نعرے تکبیر اللہ اکبر بول کر بھڑکا رہا ہے ایسے کتئی آپ بچے اس چیزوں پہ نہ جائے یاد رہیں ابھی حالے میں دو سال کم اگزیمپل دیتا ہوں یہ سال دو سال جو کرونا میں نکلا ہے ایک ہندو ہی مسلمان کے کام آیا ہے اور ایک مسلمانی ہندو کے کام آیا ہے ایک دوسرے کو ہمیں لے کے چلنا ہے بیٹا بچوں میں میرے ہندو بچوں سے کہنا چاہوں گا کہ بیٹا سمجھ لو یہ دیش یہ دیش یہ سٹیٹ یہ جو ہے یہ صرف مندیر اور مسجد کی پولیٹکس ہوتی ہے چاہے وہ سٹیٹ لیول کی پولیٹکس ہو یا نیشنل لیول کی پولیٹکس ہو لیکن یہ دیش کی پولیٹکس آج ڈیوائیڈ این رول جو بریٹیش گورنمنٹ نے ایک عرصے پہلے کری تھی کہ ہندو اور مسلمان کو الگ کر دی تھی اور پھر ان کے اوپر رول کری تھی وہ ہی آج ہمارے نیتا کر رہے ہے چاہے وہ سٹیٹ کے ہو یا سنٹرل کے ہو یا کہیں کے بھی ہو آج وہ لوگ یہی کر رہے ہیں کہ مسلمان اور ہندو کو لڑواؤ میں ہندو نیتا میرے ساتھ میرے ہندو لوگ جیشری رام کے نام پر آجائیں گے میں مسلمان نیتا نار تکبیر اللہ اکبر کے نام پر میرے ساتھ آجائیں گے ان بہکاوے میں مت آؤ آپ کے لیے آدھی رات کو آپ کا مسلمان بھائی ہے اور آپ کے لیے آدھی رات کو آپ کا ہندو بھائی ہے کسی نیتا اور کسی ویڈیو کے بھڑکاوے میں مت آؤ پڑھائی لکھائی کرو اپنے ماباک کو سمالو اور یہ سب راجنیتی پولٹکس ہے ایک آخری بات میں کہنا چاہوں گا بڑے افسوس کی بات ہے ڈوبائی کتر کویٹ سعودی ایسے یہ جو میڈل لیسٹ کنٹریز ہے ایک پچاس سال پہلے پیشنٹ ایک ماں اپنے بچے کو جنم دیتی ہے بچے کو جنم دیتی ہے دینے کے بعد میں آکے بازوں میں سو جاتی ہے زمین پر کیونکہ بیڈ نہیں ہے ہمارے پاس تو پلیز میں آپ سب سے گزارش کروں گا ہندو مسلمان کے چکروں میں پڑھو مت اور اس دیش کی ہماری ایک تاہی ہماری سب سے بڑی بات ہے ایک ہو کے رو دیش خالی محمد